بڑی خوشخبری آ رہی ہے بہت بڑا ریلیف اکلامباد ہائی کورٹ سے ملائے سلمان سردر صاحب عمران خان کے وکیل یہاں پر موجود ہے سلمان سردر صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کیا ریلیف کیا خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب کے لیے دیکھیں آج عمران خان صاحب کے بحاف پر زہید عباس صاحب نے اور گشرا عمران کے بحاف پر مینے اور عثمان گیل صاحب نے ہم نے جو نیچے جورسٹکشن ہے آف ڈی نیپ کورٹ ان القادر ٹرائل جو کہ تقریباً اپنے فائنل راؤنڈ میں اس وقت آ چکا ہے اس کو ہم نے آج چیلنج کیا تھا کہ دو سو پینسٹ کے کی درخواست بریت کی جو ڈالی وہ خارج کر دی جات صاحب نے گشرا عمران کی اس پری ٹیکسٹ پہ خارج کی کہ یہ پری مچیور ہے ابھی آپ کا فیصلہ بلکل جو ہے وہ آنے والا ہے تو ہم اس ایڈبانس ٹیج پر ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے جبکہ عمران خان صاحب کی انہوں نے درخواست سپریم کورٹ کے آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ نیپ کی جو امنٹمنٹس ریبائی ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اس کو پڑے بغیر جس میں کلیرلی اب القادر کا کیس نیپ کی کورٹ میں فال نہیں کرتا اس کو ہم اپنی قانونی زبان میں فانتس اوفیشیو یا کورم نان جیوڈس بولتے ہیں کہ اب اس کوٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مزید شہادت ایویڈنس سزا تو بڑی دور کی بات ہم سزا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیچے سے ملتی سزا ہے میں نے برنا کہہ دیتا کہ فیصلہ تو بڑی دور کی بات تو جج صاحب نے ہمیں آئیو اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے میں لگ رہی یہی راہ تھا کہ دو تین دن کے اندر القادر کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا مگر آج ڈیویجنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے تفصیلی دلائل جو ہیں وہ سنے اور سننے کے بعد انہوں نے نیچے ٹرائل جج کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے اور اگلے بد تک یہ کاروئی ملتبی ہو گئی ہے اور ریکارڈ القادر کیس کا طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھیں یہ آخری کیس اب رہ گیا تھا توشہ خانہ ٹو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بلگیری سیٹ میں آلڈی چھے سپٹیمبر کو جو سپریم کورٹ کی ایمینٹمنٹس آئیں اس کے بعد اسے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا گیا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اسی طرح یہ کہنا اس وقت بالکل سیف ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ کیس بھی اس وقت اس میں کوئی کرمنالٹی نہیں پائی جاتی کیونکہ یہی نہیں تائین کیا جا سکتا کہ کوئی جرم کمیٹ ہوا بھی ہے ایمینٹمنٹس تو ہم بہت پر امید ہیں ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں وہ آج ریلیف بھی بلی ہے کہ القادر میں کاربائی اٹلیسٹ روکتی گئی ہے اور القادر میں فیصلہ اب نہیں سنایا جائے گا اور ساتھی ساتھ میں آج صبح ہم نے توشہ خانہ ٹو میں بھی ڈائریکشن لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس میاں گولہسن پارنگزیب صاحب نے فیصلہ اس میں جاری کیا ہے اور ان میں کلیر احکامات دی ہیں کہ کسی خاتون کی بیل جوڈیشن پالیسی کے ہوتے بھی اس وہ کیوں التباہ کا شکار ہے سو بشرا عمران کی زمانت پہ ابھی کچھ ہی دیر میں آرڈر وہ آئی جائے گا مگر کورٹ میں انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ یہ آئندہ سماعت جو منڈے کے لیے فکسٹ ہے اس میں پوزیٹیبلی جج صاحب شارو خرجمن صاحب جو سماعت کریں گے وہ اس میں بین کا اپنا فیصلہ سنائیں سلمان صدر صاحب یہ ذرا کلیر کیجئے گا کہ کاروائی سے بھی روک دیا گیا ہے فیصلہ سنانے سے بھی روک دیا گیا ہے دیکھیں let me correct myself کاروائی سے نہیں روکا کاروائی مزید چلتی رہے گی ریکارڈ سارا ہمیں کہا ہے کہ وہ طلب کریں جتنا بھی ریکارڈ ہے اور فیصلہ انہوں نے فیصلے سے انہوں نے روک دیا ہے فیصلہ ہی انفیکٹ اب آنے والا تھا کیونکہ کاروائی تقریباً مکمل ہے 35 گواہ نیب اپنے ریکارڈ کر چکی ہے آخری گواہ اور اس کے بعد تو 342 کی سٹیج ہوتی ہے مگر یہ خوشائن موف تھی کہ ہم نے انہیں کہا کہ اسی اسی سٹیج پہ دیکھیں میرا زیادتی رائے میں میری زیادتی رائے میں تو جب کوٹ کے پاس اختیار ہی نہ ہو سماعت کرنے کا تو گواہ کا ریکارڈ کرنا بھی مزید ایک ہنچ بھی آگے بڑھنا جب جورسٹکشن کا سوال اٹھتا ہے نا تو پھر کوٹ کو رک جانا چاہیے پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے مگر فیلحال ہم اس خوش اس ریلیف پر بھی ہم بہت مطمئن ہیں کہ ان کو فائنل فیصلے سے روک دیا گیا ہے جب تک ہائی کوٹ میریٹس پر بھی دیکھیں میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چاہیے کہ القادر کا کیس آپ صرف دو گواہان کے بیانات دس جراؤں گواہوں پہ کی ہے جو سی اے فو سرکار کا اپنا گواہ ہے جی تو اسی میں انہوں نے یہ معاملہ کیسا رکھتے ہیں اسلام آباد میں بھی اور ان ایوری ویر ان پاکستان ہمارے لوہ میں خواتین کے لیے بڑی سپیشل کنسیشنز موجود ہیں بڑی ان کے لیے ایک سوفٹ کورنر رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ججمنٹس ہیں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بیک ٹو بیک فیصلے آئیں کہ ریگارڈلیس آف ڈی سیریسنس اور ہینیسنس آف ڈی اوفینس آپ خواتین کی بیلوں کو فیوری بھی دیکھیں تو یہاں پر پری اریسٹ کیا یہاں پر پوسٹ اریسٹ بیل کی شنبائی نہیں ہو رہی تو آج کی ریلیف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بشرا عمران کی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ریلیز بندے کو توشہ خانہ ٹو میں جیسی فیصلہ سنایا جاتا ہے جو ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ زمانت کے لابہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو زمانت ان کا حق ہے ان کی ریلیز وہاں سے مچیور ہے یعنی منڈے کو بشرا صاحبہ رہا ہو سکتی ہے ان کی رہائی ہو سکتی ہے ہر کیس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے ہر کنوکشن میں ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے دیکھیں آپ نے عددت نکاح سن لیا عمران خان صاحب کے آپ نے اتنے کیسے سن لیا سو بشرا عمران کی اور کسی کیس میں ان کو نو مئی کے کیسز میں ان کو ڈسچارج مل چکی ہے سو ایک آخری کیس جو ان کی حد تک رہ گیا ہے وہ یہ توشہ خانہ ٹو ہے اور القادر کا فیصلہ آپ کے ساتھ اور عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی اگلا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے اکتوبر کا مہینہ بڑا کروشر ہے for variety of reasons what is happening across the street in supreme court of Pakistan آپ کے علم میں already ہے سو کافی ویدر میرا خیال ہے اکتوبر کے مہینے میں clear ہو جائے گا کہ چیزیں کیسے جو ہے وہ بیٹھیں گے سلمان صفدر صاحب last time آپ متعدد بار کہا چکے ہیں کہ خان صاحب کے جو cases ہیں وہ politically motivated cases ہیں تو بشرا صاحبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا پھر ان کے cases آپ politically motivated نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ایک علمیہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ wider nets پھینکے جاتے ہیں باپ ہے تو بیٹا بھی ہے پوری پوری families کو اٹھایا جاتا ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بیٹے ان کے یہاں ہیں نہیں سو بشرا عمران کے علاوہ اور کوئی رہ نہیں جاتا تھا جس کو وہ اس وقت weakness بنا کے ایک wider net پھینک family members کو implicate کیا جائے تو بشرا عمران is only behind the bars by virtue of her relationship being wife of the former prime minister otherwise وہ اور کسی بھی معاملے میں آپ لوگ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پہ آپ نے ان کو عمران خان صاحب کے مقدمات ریجسٹر ہونے سے پہلے آپ نے ان کو کب ایکٹیف دیکھا کس زندے دیکھا کس سیاسی ایکٹیویٹی میں دیکھا وہ کبھی بھی involved نہیں رہی تو ایک بلا وجہ کا اور یہی وجہ ہے کہ جس کیس میں بھی مجبوراں پھر کیا کیس بنانا پڑا عدت اور نکاح کا کیس بنانا پڑا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں دی تھی القادر کا کیس بنایا جو آج سٹے ہو گیا ہے نو مئی کا کیس بنایا جس میں ڈسچارج ہو گئی ہیں جو کیس بھی بنتا ہے وہ دھڑام کر کے کلیپس ہو جاتا ہے بشرا عمران کی حد تک کوئی کرمینالیٹی کوئی بات کوئی جواز نہیں بنتا ہے and it is high time now it is absolutely high time now that she goes home یہ 26 سبتمبر تک جو سٹے ملے ہیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آزے ریلیف ہے جب آپ بریعت کی درخواست جو آپ نے فائل کیا نوٹسز ہونے تک تو کیا یہ بھی درخواست کریں گے کہ بریعت کی درخواست پر فیصلے تک یہ سٹے برقرار رہے جج صاحب اس پہ اب اپنا جامع فیصلہ بریعت کے اوپر دیں گے یہ انشاءاللہ اس پر بودوالہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ